جیتے جیسی چال باز جیسی نظر شیر جیسا دل فولاد جیسا جسم اس پاک جیسے ارادے دبتے ریگستان سے برفیلے پہاڑ تک جن کی ایک دہاڑ سے کام پڑھتے ہیں دشمن یہ ہے انڈیا کی فوسٹ لائن آف ڈیفنس بی اے سر ہم جانے والے ہیں انڈیا کی ایکسٹریم کنڈیشنز میں سے ایک رن کے علاقے میں اور چوبیس گھنٹے یعنی پورا دن ان جوانوں کے ساتھ بتائیں گے جنہیں تپتی گرمی بھی جلا نہیں سکتی بھیشن بار بھی دھپو نہیں سکتی اور نہیں ہر شام چلنے والا توفان ہی ان کا کچھ بگاڑ پاتا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ان ایف نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوپم پرسون گجرات کا رن کا علاقہ سفید ریت کا سمندر مانا جاتا ہے اسے سفید ریت کی مرک مارچی کا بھی کہا جاتا ہے جہاں دور دور تک انسان تو کیا جانوروں سے بھی آپ کی ملاقات نہ ہو یہاں کی مٹی پر نمک کی ایک موٹی پرچڑی ہوتی ہے اور یہاں کا تاپمان شاید ایک عام انسان کو کبھی سوٹ نہ کریں لیکن یہ سرحدی علاقہ ہے جس کی سیمہ پاکستان سے سٹی ہے اور وہاں ہر پل پی ایس ایف کے جوان پوری مستیدی کے ساتھ ہندوستان کی سرحد کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو لیے چلیں گے اسی رن کے علاقے میں جسے کہتے ہیں نارا بیٹ بورڈر اور اس کی سرکشہ کی ذمہواری ہے بورڈر سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں میں رن گجرات کا ایک حصہ ہے گجرات کی آٹھ سو تیس کلومیٹر کی سیمہ پاکستان سے ملتی ہے ہماری منصل ہے اہمد آباد سے تقریباً نیک سو ستر کلومیٹر اور ماؤنٹ آبو سے تین سو کلومیٹر کی توری پر گجرات کے پناس کاٹھا زلے کا بھارت پاکستان بورڈر نارا بیٹ بورڈر یہ کیسا علاقہ ہے؟ یہ کہاں آ گئے ہم؟ جہاں دوپہر میں انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک بھی مکان نہیں؟ یہاں کوئی رہتا کیوں نہیں؟ رن میں پہنچتے ہی ہمارا ذہن ان سوالوں سے جوج رہا تھا منزل پر پہنچتے سے پہلے ہمارا پہلا پڑاو تھا یہ کیمپ جو بی اے سیف نے ہی مہیا کروایا تھا لگاتار ایک ہزار کلومیٹر کے توڑ دینے والے سفر میں ہم تھک چکے تھے جوانوں نے بورڈر سے تیس کلومیٹر دور ایک کیمپ میں آرام کرنے کو کہاں کچھ وقت کے آرام کے بعد ہمیں لے جایا گیا اس بی اے سیف کی جیپ انتظار کر رہی تھی اس جیپ میں بیٹھ کر ہم نکل پڑے نڑا بیٹ بورڈر کی طرف یہ بورڈر سال 1965 میں بھارت پاک جنگ کے بعد بنا تب ہی سے یہاں بی اے سیف کے جوان تینات ہیں راستے میں جمین کو چومتا شتج ہمارا سواگت کر رہا تھا آس پاس سے ہریالی غائب تھی لیکن پھر بھی یہ جگہ آنکھوں کو لبھا رہی تھی کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے دور زمین کو برف کی ایک موٹی پرت نے ڈھک دیا ہے اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو سمجھئے رڑ کی مرگ دریشنہ کا آپ بھی شکار ہو چکے ہیں نظروں کو کھینچنے والی یہ سفید چیز یا تو سفید ریت ہو سکتی ہے یا نمک اس جگہ کا کھالیپن آپ کو لبھاتا ہے لیکن ذرا ٹھہرئے آپ جس خوبصورتی پر خائل ہوئے جا رہے ہیں وہاں دو گھنٹے بھی زندہ رہنا آسان نہیں ہے اس پورے علاقے میں چونکہ نمک پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں کی زمین پر نمک کی ایک موٹی پرچڑ گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ پوری زمین بہت ہی سخت ہو گئی ہے آپ تصویر دیکھئے عمومن اس علاقے میں جب آپ برسات کی دنوں میں چلتے ہیں تو آپ کے پیر دھس جاتے ہیں زمین کے بھی تر جو کہ یہ علاقہ دلدلی ہے لیکن اس پر نمک کی ایک موٹی پرچڑنے کی وجہ سے سوڈیم کی ایک موٹی پرچڑنے کی وجہ سے یہ پوری طرح سے سخت ہو گئی ہے جو ابھی دھس نہیں رہے ایسے ہی وشم حالاتوں میں اس وقت جوان یہاں رہتے ہیں رن میں کوئی بھی ڈھانچا دو یا تین سال سے زیادہ نہیں ٹک سکتا وجہ ہے سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بہتی ہوا اور اس میں کھلا نمک دھول اور ریت کے ساتھ مل کر یہ اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں جو سوست انسان کے شریر کو بیمار بنا سکتے ہیں گرمیوں میں تابمان بہت جاتا ہے پچاس ڈگری سلسیس کے بعد اور ٹھنڈ میں تین ڈگری سلسیس تھا یعنی ٹھنڈ اور گرمیوں کے بیچ تابمان کا عصت انتر پیٹالیس ڈگری سلسیس کا لیکن تابمان کا یہ فرق بھی جوانوں کے حوصلے کو کلا نہیں سکتا بارش کے دنوں میں اس علاقے میں باؤں رکھنا بھی مشکل کیونکہ جسے آپ خوبصورت جگہ مانتے ہیں وہ بن جاتی ہیں دلدل یہ پورا علاقہ دلدلی ہے عمومن برسات کے دنوں میں یہاں پانی کٹھا ہو جاتا ہے آس پاس کی جگہوں سے آیا ہوا پانی اسی علاقے میں یعنی رن کے علاقے میں بھر جاتا ہے اور برسات کا پانی بھی یہاں جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مٹی پر چلنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خوبی بتانا چاہیں گے اس جگہ کی یہاں کی مٹی ویسے نمک کی وجہ سے اور سوڈیم کی موجودگی کی وجہ سے اوپر سے تو کڑی ہو جاتی ہے یعنی سخت ہو جاتی ہے لیکن اندر دلدل برقرار رہتا ہے ابھی اس علاقے میں بار یا بارش کا پانی نہیں آیا اس وجہ سے یہ علاقہ بچا ہوا ہے اس وقت کاری کی رفتار ہے سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ یہ سڑک خاص طور پر صرف بی ایس ایف کے لیے ہی بنائی گئے پورے سال اس کی دیکھ ریک اور مرمتی کا کام چلتا ہے ان سڑکوں پر ہوا سے بات کرتے ہوئے ہم چلت پہنچ گئے زیرو پوائنٹ وہ جگہ جہاں پاکستان سامنے سے نظر آتا ہے یہ جگہ انڈیا کے لیے کافی معنی رکھتی ہے اور گجرات سرکار کے لیے بھی یہاں بی ایس ایف کا ایک بی اوپی ہے سامنے یہ بورڈ بتاتا ہے کہ اس طرف دشمندیش پاکستان ہے دوہزار سولہ میں اس جگہ کو ٹورس پلیس کے طور پر وکسیت کیا گیا جہاں ہر شنیوار اور رویوار کو سیما درشن رکھا جاتا ہے ایک ریجسٹریشن، معمولی چارج اور سگھن جانچ کے بعد سیما درشن کے لیے آپ جا سکتے ہیں نارا بیٹ سے تقریبا 30 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اس زیرو پوائنٹ پر جہاں سے سیدھے طور پر کوئی بھی آم آدمی پاکستان کی سیما کو دیکھ سکتا ہے آپ میرے سامنے ٹھیک دیکھ سکتے ہیں سٹاپ پاکستان 250 میٹر یہ آخری وہ پوائنٹ ہے جو آم آدمی کے لیے رکھا گیا ہے سیما درشن وہ کر سکتا ہے واغاب آرڈر کے بعد یہ دوسری ایسی جگہ ہے جہاں سیما درشن کی سوویدھا رکھی گئی ہے ہر ہفتے شنیوار اور رویوار کو یہاں سیما درشن کا کارکرم ہوتا ہے اور تمام جو لوگ ہیں چاہے وہ گجرات کے ہوں چاہے وہ باقی پردیشوں کے لوگ ہوں وہ یہاں آتے ہیں تاکہ وہ قریب سے دیکھ سکے پاکستان کی سیما کیسے دیکھتی ہے ہندوستان کی سرحت کی رکھوالی کیسے کی جاتا ہے عام آدمی اس بی او پی کے آگے نہیں جا سکتا اب ہم جوانوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس سے ہم جان سکے کہ دن رات دھوپ دھول برسات اور بھوک پیاس کی پروہہ کیے بغیر کیسے جوان سیما پر چوکر نہ ہے یاد رکھئے گا یہاں سے آگے کی دنیا بلکل الگ ہو جاتی ہے نہ فون نہ ٹی وی پنکے تک نہیں بس تبتی ہوئی رن کی ریت دور گھر پر کون کس حالت میں جوان یہ خبر بھی نہیں پوچھ سکتے جو کہ ان کے لیے ان کا کتب یہ سب سے پہلے ہے سورج سر پر ہے یعنی بھری دوپہت ہیومیلیٹی بہت زیادہ ہے دھوپ چپنے والے جس سے کچھ دور ہی پیدل چلنے پر آپ گشت کھا کر گر سکتے ہیں لیکن اس دھوپ میں بھی سرحد پر گشت کھتے جوان دیکھ کر ان کی چیتا چال دشمنوں کی چنتہ بڑھانے وال مانو ان کا ہر قدم سرحد پار کے شیطانوں کو چیتامنی دے رہا ہو فینسنگ سے کچھ میٹر کی دوری پر دیکھ رہا سفید پیلر پڑوسی دیش کو بتا رہا ہے ساو دھان یہ ہندوستان کی سرحد ہے جسے لانگنے کی گستاخی مت کرنا بارڈر فینسنگ کا علاقہ کئی کلومیٹر تک فیلا ہوا ہے لیکن میلوں کے گشت کو منٹوں میں پورا کرواتی ہے بارڈر پیٹرول کی یہ بکی جو سرحد پر چوبی سو گھنٹے چکر لگاتی ہے رن کے رگستان کو رونتے رن باکورے پیدل گشت کرتے رہتے ہیں یہ سلسلہ تین سو پیسر دن اور چوبی سو گھنٹے جاری رہتا ہے اس وردی میں کچھ تو خاص بات ہوتی ہے کہ کوئی کشمیر سے اور کوئی کنیا کماری سے سرحد کی حفاظت کرنے اور دیش کی سیوہ کرنے کے لیے اس مرسطل میں آپ پہنچا ہے یہ رن کا علاقہ ہے لیکن پھر بھی اس وردی کی وجہ سے ہی جو جنون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس سے نہ تو پچاس دگری سلسلسل سے اوپر کے تاپمان کا خطرہ محسوس ہوتا اور نہ ہی سہریلے ساپ اور بچھوں کا سرحد کی نگہبانی بانکر اور وچ تاور سے بھی کی جاتی ہے یعنی وہاں سے جہاں دشمن کی نظر بھی نہ پہنچ سکے آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں فینسنگ کا علاقہ اور اس فینسنگ کے علاقے کے بھیتر یعنی ہندوستان کی جو سرزمی ہے وہاں پر ہمارے جوان چوبی سو گھنٹے مستعد رہتے ہیں سامنے جو ایک سفید رنگ کا پلر نظر آ رہا ہوگا دراصل وہاں تک بھارت کی سیما لگتی ہے جو کی فینسنگ کے علاقے سے کچھ دوری پر ہے وہ بھارت کی سرحد ہے وہ بھارت کے حصے میں آتا ہے لیکن سفید پلر کے دوسری طرف کا جو حصہ یا دور پہاڑوں کا حصہ جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کا علاقہ ہے بی ایس ایف کے شروع ویرو نے آبھی تک ایک ہزار چورانوے ویرطہ پورسکار حاصل کیے جن میں ایک مہاویر چکر ایک گیارہاں ویر چکر بارہاں شورے چکر اور چار گردی چکر شامل ہیں آج شنیوار یعنی سیما درشن کا دن زینہ کے شورے کا ساکشی بننے دیش کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئے ہیں جو جوانوں کا حوصلہ بھی بڑھائیں گے اس دن بی ایس ایف کے وشیش پریڈ ہوتی ہے بلکل باغابورڈر کی طرح جوانوں کا ساگت کریں اپنے صدی ہوئے قدموں سے مارچ کرتے ہوئے سب سپکٹر گورم چوہان جوانوں کے شورے کا ساکشات درشن کرنے کے بعد اب سورج ڈھلنے والا ہے سیما پر سورج کو ڈھلتا دیکھنا بھی ایک رومانچ کی طرح ہوتا ہے شام ہوتے ہی چنوٹیاں اور پڑھ جاتی ہیں گرم ہوا توفان کی طرح بہنے لگتی ہیں جس کے سامنے کھڑے رہنا بھی آسان نہیں قدم قدم پر زہریلے ساپ اور بچھو بھی موت کا فن فیل آئے رہتے ہیں ہواوں میں سوڈیوم کا لیول بڑھ جاتا ہے جو جوائنٹ پین سوستی اور ڈی ہائیڈرشن کو بڑھا سکتا ہے شام ہوتے ہی بارڈر پیٹرول کی بکی دیار ہے جوانوں کو ان کے اوپی تک چھوڑنے کے لیے اور کچھ جوان پیدل ہی گشت پر نکل پڑے ہیں دشمن کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں دستک دے سکتا ہے اور دشمن جب پاکستان جیسا شاتر ہو تو چوکنہ رہنے کی ضرورت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے آدھی رات اور آدھی رات کا غپ اندھیرہ جب ہم اپنے مکان میں چین سے سو رہے ہوتے ہیں ہمارے جوان ہماری سیما کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ڈیش کی سیما پر سرکار نے بچھلی پہنچا دی ہے رات میں رنم بھلے ہی اندھیرے میں ڈوب جائے لیکن فنسنگ کے چپے چپے پر روشنی کا پورا انتسام پڑوسی کی ہر ناپاکچال اور گھس پیٹھوں کی ہر ساجش بھی جوانوں کے آنکھوں کو چکمہ نہیں دے سکتی اس میں ان کی اور مدد کرتے ہیں بائنکیولر اور مونکیولر جیسے نائٹ ویزن ڈیوائس جس کی مدد سے اندھیرے میں بچھپے دشمن کو پہچانا جا سکتا ہے پورا رن اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے لیکن ہمارے جوانوں کی آنکھیں کھولے ہوئی ہیں تاکہ ہماری دیش کے سرحق کی سرکشہ کی جا سکتی مطلب سانسوں سے لے کر دھمیوں تک میں دیش پریم کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے یہی خوبیاں بے سیف کو بناتی ہے دنیا کی نمبر ون بورڈر لائن دیفنس بولس اس لئے کہا گیا پرندوں کو منزل ملے گی یقینا یہ فیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے خنر بولتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ان جوانوں سے ایک گہرا رشتہ جڑایا تھا جہاں زندگی آسان نہیں وہاں کروڑوں زندگیوں کے لیے زندگی دعو پر لگا رہے بے سیف کے جوان ان شرویروں کی ویرگا تھا شتج پر یوں ہی امیٹ رہے اس بھروسے کے ساتھ باریت ہی ویدہ لینے کی لیکن جاتے جاتے یہ وعدہ بھی کہ جوانوں کی جابازی کا قصہ آگے یوں ہی گاتے رہیں گے جہند موسیقی 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 موسیقی